اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹیک ٹاک آئی اہوب آپ ٹیک ہوں گے دوستو میں آج بزار جا رہا ہوں میرا سی پیو خراب ہوا ہے تو میں ٹیک کروانے جا رہا ہوں تو کچھ چیزیں بزار سے خریدنی ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کیا کیا لیں گے تو چلو چلتے ہیں ہمارے گھر سے ایک دو کلومیٹر سٹیڈیم دور ہے میں جب کی جاتا ہوں سٹیڈیم بھی پیر کروانے چاہتا ہوں میں ایسے ہوں میں آج ہوں ہمارے گھر ہوں میں کافی دینوں کے بعد چھےڈیم جا رہا ہوں وہ چلتی بہت زیادہ ہے بائک میں لگ رہے ہیں میں بہت زیادہ 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 موسیقی ادھر جنگ بہت زیادہ آگیا تھا کتنی بہت ہے کہ بھائی مال نہیں تکا یہ دیکھیں 10-15 منٹ کا ہے راستہ جو اسٹیڈیوم کا ہے موسیقی موسیقی فرمائی موسیقی موسیقی جو سلام موسیقی 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 اور ایک بیک سائیڈ پر اس کا دروازہ ہے اس کے تقریباً چار دروازے ہیں تو ہم پہنچا ہیں سٹیڈیم کافی بڑا ہے کلکے سٹیڈیم چلو تو اب سٹیڈیم کے اندر داخل ہو گئے یہ میرے پیچھے مین دروازہ ہے سٹیڈیم کا سٹیڈیم کا سٹیڈیم کا شور پہ جا رہے ہیں یہاں سے سٹیڈیم 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 ابھی میں نے سسٹن ٹھیک رہا رہا ہے تو واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں ایک دو سمان رہا گیا ہے دو لے کر اگر واپس جانے میں نے دوائیس کی دے لیا اور سکوٹ دو چیز میں نے لینی تھی وہ مجھے بلی نہیں ہے ابھی ہم واپس جا رہے ہیں گیٹ سے باہر نکنے لگیں ابھی مارکیٹ جاتے ہیں مبائل مارکیٹ ادھر جا آگر پتہ چڑھتے ہیں شاید نہیں کیا موسیقی 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 تو دوستو فائنلی میں اپنی شو پہ پہنچا ہوں جو پیچھے نظر آ رہی ہے تو دوستو آج گرمی بہت زیادہ تھی بہت ہی زیادہ گرمی تھی اور ویڈیوز بھی میں نے بڑی مشکل سے بنائی ہے کیونکہ آگے ٹرافک بھی بہت زیادہ تھی سی پیو لے کر گیا ہوا تھا جو کہ اس کا وینڈوز کا مسئلہ تھا میں نے اسے ٹھیک کروا لیا ہے ریپیرنگ کروا لیا ہے اور میں نے ایک پوچھ لیا ہے جو ویڈیوز میں میں نے آپ کو دکھایا ہے اور ایک ویڈیوز لئی ہے تو وہ بھی میں نے ویڈیو میں دکھائی ہے آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انجوائے کریں اور میرے ویلوگ کو زیادہ سے زیادہ کمینٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بولیں